بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَبَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک بار مل کے درود پاک پڑھئے گا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا حَبِبَ اللَّهُ درود اساقہ پر جن کے صدقے درود میں دم درود آیا مل کے کوئی لب خموش نہ رہے درود پاک پڑھئے گا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا حَبِبَ اللَّهُ کسی کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے درود پاک کے گجروں کی کشش تو دیکھو کہ لا شویق بھی اس میں شابل ہوتا ہے نبی پر چاند تارے درود پڑھتے ہیں ملائک سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں یہ حکم صلو علیہ وسلم سے آیا ہے کہ قرآن کے پارے بھی درود پڑھتے ہیں اور جب چلے میراج کو ہندیروں سے چاند ہوا اسحاف ان کے سب بھلے خود خدا نے یوں کہا کبھی چل کر کسی کے پاس میں خانے نہیں آتے جب پڑے مشکل تو بیگانے نہیں آتے شمن حروشن جب تک پروانے نہیں آتے حقیقتاً مجھے افسانے نہیں آتے نیازی میرا اس بات پر ایمان ہے کامل کہ وہ محفل ہی کیا جسم نبی کے دیوانے نہیں آتے وہ محفل ہی کیا جسم نبی کے دیوانے نہیں آتے کیونکہ انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے قانون محبت کے پڑھائے نہیں جاتے انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے قانون محبت کے پڑھائے نہیں جاتے سرکار کی مرضی ہے جسے چاہے بلالے سبھی لوگ ہی محفل میں بلائے نہیں جاتے سبھی لوگ ہی محفل میں بلائے نہیں جاتے کیونکہ عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں بینے ہوتے بھی نابینے ہوتے ہیں محفل پاک میں آتے ہیں فقط وہ لوگ جن کے سینے ہمیشہ مدینے ہوتے ہیں محفل پاک میں آتے ہیں فقط وہ لوگ جن کے سینے ہمیشہ مدینے ہوتے ہیں جن کے سینے ہمیشہ مدینے ہوتے ہیں محترم آئیے میں محتویس و محترم بھائی یاسر صاحب سے کہ وہ آئیں تلافت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں نعرہ تکبیل اصول برکت کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلد کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیل نعرہ گوزی اعوذ باللہ من الشیطان و جیب نعرہ حیدی نعرہ حیدی نعرہ حیدی نعرہ حیدی موسیقی 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 صدقاللہ العظیم موسیقی 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 کتار در کتار نازل ہو رہے ہیں ہم نے یقین کر لیا کہ ہماری یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے احباب عزی وقار آئیے آج کی خوبصورت محفل کا آغاز میں حمدیہ کلواز سے کرنا چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں گے محترم اجاز حسین قادری ساتھ احباب عزی وقار ایک بار دائیں ہاتھ بلند کر کے باواز بلند کہیے گا سبحان اللہ اور اچھی آواز بھی کہیے گا سبحان اللہ آغاز اس پاک ناملا ہی سے کرتے ہیں جو بکسوں کے لیے رفیق ہے بے بسوں کے لیے شفیق ہے خطاکاروں کے لیے رحیم ہے گناہگاروں کے لیے کریم ہے مسبب الاسباب ہے رب الارباب ہے عالم الغیب ہے مصور بے عیب ہے احکام الحاکمین ہے احسان الخالقین ہے رحیم اور رحمان ہے سب کا نگمان ہے یعنی لائک حمد و سنا ہے اللہ 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 پہلے رب دا نا فکار کے تے ہر ایک قبطی میں تمہید کرنا پہلے رب دا نا فکار کے تے ہر ایک قبطی میں تمہید کرنا قبلی والد کرمتے آس رہے تے تیرے کرمتی ربہ امید کرنا گیت گانا و گوست شہر دے میں نت پہ گوست آزمتی دید کرنا اللہ بندہ جلدی گالنا سر اسے لئے میں فرید فرید کرنا اللہ 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 مولا تو رحیم ہے جس کا ایمان ہے بات سچی کر رہا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے باواز بلند کہیے گا سبحان اللہ مولا تو رحیم ہے مولا تو کریم ہے ہم پہ بھی ہو تیرا کرم کیونکہ تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے اللہ جللہ جلالہ ایک گناہ میرا مہاں پہ آ اللہ 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 بندہ تو گناہ گار قلندہ اللہ 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 عزی اللہ مولا 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 بندہ تو گناہگار ہے احمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے تیری شاہ ہے مولا اللہ 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 ایک نے حمد پڑی دوسرے نات پڑی کون کہتا ہے حمد نات کوئی نہیں لکھے مصطفیٰ دی تحریف جیڑی پنی ازل تو کلم دوات کوئی نہیں صدقہ مگ حضور دا کھانے آ ساڑی ہور یارو اکات کوئی نہیں اللہ جلال جلال اللہ جلال جلال اللہ جلال جلال اللہ 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 سارا جگ ہے مقتہ تیرا تُو چھولی یا سبتی یا پھری جانا ہے تاج لاکے تاجہ والیاں دیں او تاج قدامت تری جانا ہے تیری رحمت جب یاوے جوش ہندر جگہ پتیا نو سوڑیا پھری جانا ہے ات تیرے حوصل جاپ دینے سب ویک کے سوڑیا چری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سکتا کہ سوڑیا کی کری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے تیرے کوئی سردار نہیں کہہ سوڑیا پھری جانا ہے جلال جلالہ اللہ جلال جلالہ اللہ جلال جلالہ اکھنا کے اثر صاحبِ قُرْبَال کے ہزتی میں تیرے لیے ہر کجلی سے اچھ رہا ہوں اللہ 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 آئیے بلا تخیر میں ملتبیس ہوں محترم کسی تارف کا محتاج نہیں خوبصورت آواز خوبصورت آداز محترم حضرت علامہ مولانا حافظ کاری بلال قادری صاحب وہ آئے طلابت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کا منور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 بلقص ولا تخسر المیزان صدق الله العظیم تمام دوست محبت صدرو� اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم علیتا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ مُکِ غَمْ خُشِيَا حَزَارًا مِلْ گَيَا مُکِ غَمْ خُشِيَا حَزَارًا مِلْ گَيَا کملی والا آیاتِ بَحَارًا مِلْ گَيَا کملی والا آیاتِ بَحَارًا مِلْ گَيَا مُکِ غَمْ خُشِيَا حَزَارًا مِلْ گَيَا کملی والا آیاتِ بَحَارًا مِلْ گَيَا کملی والا آیاتِ بَحَارًا مِلْ گَيَا آؤ اج، ذکرِ حبیب کریے اپنا بُلندیتِ نصیب کریے آؤ اج، ذکرِ حبیب کریے اپنا بُلندیتِ نصیب کریے جنت نوجان لئے راوہ مِلْ گَيَا جنت نوجان لئے راوہ مِلْ گَيَا کملی والا آیاتِ بَحَارًا مِلْ گَيَا مُکِ غَمْ خُشِيَا حَزَارًا مِلْ گَيَا کملی والا آیاتِ بَحَارًا مِلْ گَيَا غَمْ تَحْنِرَا سَارَا دُورِ ہو گیا دِلِجِ اُجَالَ نُورُ نُورِ ہو گیا غَمْ تَحْنِرَا سَارَا دُورِ ہو گیا دِلِجِ اُجَالَ نُورُ نُورِ ہو گیا جس ہدیاں آقا نہ لے تَحْنِرَا مِلْ گَيَا جس ہدیاں آقا نہ لے تَحْنِرَا مِلْ گَيَا کملی والا آیاتِ بَحَارًا مِلْ گِيَا دُورِ دِلِجِ اُجَالَ نُورِ دُورِ دِلِجِ اُجَالَ نُورِ بِسَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ تَحْنِرَ تَحْنِرَ دُورِ دو شیر بس پڑھ لے ہمیں اے حجی افضل صاحب دی فرمائش ہے سواستے درِ اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے درِ اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو کسرا ہو زمانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ایسے کرنی بولے ماں اجازت دی جیئے مجھ کو ایسے کرنی بولے ماں اجازت دی جیئے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے 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 احباب عزیبکار الحمدللہ ہماری اس خوبصورت محفل کا آگاز طلافت قرآن پاک سے ہو چکا ہے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے نورانی فرشتے بخشش اور مغفرت کا پیغام لے کر کتار در کتار نازل ہو رہے ہیں ہم نے یقین کر لیا کہ ہماری یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے ماشاءاللہ کاری صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے ہر کسی کا اپنا انداز ہے قرآن پاک پڑھنے کا کسی کو کہتے ہیں اس کی آواز ایسی ہے جیسے کاری کرامت علی نعیمی صاحب پڑھ رہے ہیں کسی کو کہتے ہیں یہ تو کاری صداقت صاحب کی آواز ہے ہر کسی کا اپنا انداز ہے میں خوبصورت جملہ دے کے آپ کا ذوق چک کر رہا ہوں کہ کسے بینک مسلح قرآن پڑھیا کسے جاک کے مسیطے قرآن پڑھیا کسے بینک ویڑے قرآن پڑھیا کسے چڑھ کے چوبارے قرآن پڑھیا میں قربان جاما تیری عظمت و علی دیالالہ تُو چڑھ کے نیزے قرآن پڑھیا میں قربان جاما تیری عظمت و علی دیالالہ تُو چڑھ کے نیزے قرآن پڑھیا احباب جی بکار اب سلسلہ شروع ہونے والا ہے محبت کی فرمانی کا عقیدت کی ترجمانی کا پہرِ عشق کی جولانی کا حسنِ خوش بیانی کا محبتوں کے اقرار کا قلوب کی بہار کا سنائے محبوبِ خدا کا یعنی ناتِ مصطفیٰ کا احباب جی بکار ایک بار دون ہاتھوں کو بلند کر کے باوازِ بلند کہیے گا سبحان اللہ آئیے بلا تخیر میں ننہ منہ صناخہ آپ کی سباتوں کے حوالے کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں عبداللہ سے ملتویس ہوں کہ آپ تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں نظران عاقیدت پیش کریں دائے ہاتھ بلند کر کے اللہ آپ کے مقدر کو بلند کر دے گا نعرِ رسال نعرِ رسال یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے جس نے بھی یہ نعرے لگایا اس کا بیڑا پار ہے نعرِ رسال نعرِ رسال نعرِ حیداری نعرِ حیداری نعرِ حیداری سَلِلَهُمْ عَلَيْكَ آیَا یا رسول اللہ وَسَلْمَ لَيْكَ آیا حَبِبَ اللَّهُ کُلِّ اپنی سَجَائِ بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا حینی اپنی سَجَائِ بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا حینی املا تو خالِ پلے بَا تیری جہمت تھی بلے بلے کنک سونا میں جکن تیرا کنک سونا میں جکن تیرا بعد اپنی بنائی بیٹھا تیری اپنی سَجَائِ بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا تینو منیاں جو ربنو منیاں تینو منیاں جو ربنو منیاں وہ لہ پایا اے میں دل دینیا تو یو قبلہ تو یو بابا تو یو قبلہ تو یو بابا میں جن قدیم کائی بیٹھا پل اپنی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا چلکے جبری صدرہ دھو آیا چلکے جبری صدرہ دھو آیا رب دا پیغام میں آن سنایا عرش اپنا میں حبیبا میں حبیبا عرش اپنا میں حبیبا تیری خاتر سجائی بیٹھا پل اپنی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ احباب زبقان ایک بار رسول برکت کیلئے دایا ہاتھ بلند کر کے کہیے گا سبحاناللہ یا اللہ جرہ ہاتھ اچھا کرے دی شانچی کردے جرہ ہاتھ ستھا کرے دا مقدر ستھا کردے جتے سینے بچو سبحاناللہ دی صدا نکلے انہوں مدینے بلالئی دونہ ہتھا نو بلند کر کے کہا چھڑو سبحاناللہ آئیے میں مولا حسین کی بارگاہ میں چند بسرے آپ کی سباتوں کے حوالے کرتا ہوں اور مائک دیتا ہوں محتر محمد شہزاد قادری صاحب کو آپ احباب کی توجہ چاہیے حسین ابن علی ہے قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے حسین ابن علی ہے قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے کوئی یزید سے پوچھو کہ تو اب جائے گا کدر کیونکہ جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے حسین مولا تیرے جیوان صدا حسین مولا تیرے جیوان صدا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ آپ کے مقدر کو بلند کر دے اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے حسین ابن علی ہے قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے کوئی یزید سے پوچھو کہ تو اب جائے گا کدر کیونکہ جنت کا سردار تو حسین ابن علی ہے سر مبارک تھا سجدے میں سر مبارک تھا سجدے میں سرور نماز بڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کرا اپنا فرض ادا رہے تھے ایسے محول میں حسین گھر سے آ رہے تھے پشتے نبی پر بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کو سر سبانے میں اسی کو شہد ہوگا نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا دنیا نو مولا تیرے پتنا دے آسے باب الحوائی تیرا غازی اپاں سے دنیا نو مولا تیرے پتنا دے آسے باب الحوائی تیرا غازی اپاں سے باب الحوائی تیرا غازی علی کا دل علی کا دل زہرہ کا چین راضی ہو علی کا دل زہرہ کا چین راضی ہو یہ لازم ہے کہ شاہ مشرہ کین راضی ہو علی کا دل زہرہ کا چین راضی ہو یہ لازم ہے کہ شاہ مشرہ کین راضی ہو نبی کے طمیل سجدے نے بتا دیا نماز اسی کی ہے جس سے حسین راضی ہو نماز اسی کی ہے مولا تیرے جیوان صدا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسین مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن نعرہ رسال نعرہ حیدری باوازے بلند محبت کے ساتھ کوئی لفظ زبان خموش نہ رہے مل کے بڑیے سلالاللہ علیکہ رسول اللہ غسل مالیکہ حبیب اللہ جدہ جگ پر ہانائے جیدہ جگ پر ہانائے جیتا جگ پر وانائے جیتا جگ پر وانائے بابا زہرادا بابا زہرادا بابا زہرادا مجھے مجھے کوئی تو لے ہوئے او درد بینا کوئی تو لے کڑا یو دی نیس کرے جیتے مووے چورا بے بولے کڑا یو دی ریس کرے کڑا یو دی ریس کرے جیتے مووے چورا بے بولے اور عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا یہ درد تجھ میں پڑھوں خود سوائے جاں باواز بلند صلی اللہ یا نسول اللہ یا نسول اللہ ہاں وصل ملے یا نسول اللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ احباب زبقار آئیے بلہ تخیر آپ کی سماتوں کے حوالے محترم بھائی زیر عباس نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں حضور کی وارگاہ میں نظران آقیدت پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیف دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو جوان ہیں اپنی جوانی پہ مان کرتے ہیں وزرگوں سے وزارش نہیں جوانوں سے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیداری نعرہ حیداری گوھر کو صدف سے پہلے آپ دیتا ہے بہار دور بھی ہو پھر بھی غلاب دیتا ہے علم لدونی کا یہ کمال ہے خالد علی سوال سے پہلے ہی جواب دیتا ہے نعرہ حیداری نعرہ حیداری کوئی زبان کو لب خمشہ پڑی یہ صلی اللہ علیہ کا یا حیداری رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سیزہ دیکھ سٹیج پر موجود ہے ہماری ایمان بھی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ خود نہیں آئے حضور کے بلائے ہوئے ہیں سارے میری آقا قدر ہو کسی ولی کی بارگاہ یا حضور کا ملاد ہو انسان اپنی مرضی سے جا سکتا نہیں افضل سال وہی آتا ہے جسے میری آقا بلائے تو شاید نے بہت میرا قلام لکھا ہے آپ کی سبحان اللہ چاہیئے کہہ در سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اللہ کی تعریف ہے دس درجے بلان دوتے ہیں دس خدائم آفتی کہہ در سبحان اللہ مدینے سی بلاوا رہا ہے اللہ ان سیدوں کی صدقہ ہم سب کو مدینے کی حاضر نہیں سب رہائے تو شاید نے بہت میرا قلام لکھا ہے مدینے سی بلاوا آ رہا ہے مدینے سی بلاوا آ رہا ہے بیرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سی بلاوا آ رہا ہے مدینے بلاوا مدینے پہلے جا رہا ہے رہا ہے مدینے جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے بلاند کھڑے ہاتھ شاید اسی محفل پاک اصد کا آپ کو مدینہ کی مور لگ جائے تو شاید نے بہت پہلے شکھا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور سنیے افضل صاحب مدینہ جانا اپنے بس کی بات نہیں ہے داندولت کی بات نہیں ہے پیسے کی بات نہیں ہے جسے میرے آقا آپ سن فرمالے تو شاید نے بہت پہلے شکھا وہاں جانا نہیں مرضی کسی کی کیونکہ اوٹھے جانا کھینڈ مکتران دی ایتن دولت دی بات نہیں اوٹھے جانا کھینڈ مکتران دی ایتن دولت دی بات نہیں کئی دولتا والے رہ جاتے بس کی نظاریں لے آدھے وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کیوں مدینہ مدینہ والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے پیرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے پہنٹن پا کے مانگنے والے بھٹیں اس کا ہے سبحان اللہ ہمارا ایمان ہے کہ درے کائنات کے جتنا بھی لنگر بٹ رہا ہے سیدہ کائنات کے درکہ ہے جس کا ایمان ہے بکہ سبھی ایمان بٹ رہا ہے کہیں سبحان اللہ بلند باس ہے ایسے نہیں کہیں سبحان اللہ شیئر سماند روی یہ چکی چکی سیدہ کی چل چل رہی ہے یہ چکی یہ چکی سیدہ کی چل چل رہی ہے زمانہ چیتنا لنگر چکا رہا ہے زمانہ چیتنا لنگر چکا رہا ہے آخری شیئر اس کلام کا کہہ دو سبحان اللہ سمجھا رہے ہیں سارا انہوں کہہ دو سبحان اللہ آخری شیئر اس کلام دوست کے بعد مولا حسین کی بارگام ایک دوشہ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے نوازوں نوازوں کا وہ صدی کا بانٹتے ہیں بانٹتے ہیں نوازوں نوازوں کا وہ صدی کا بانٹتے ہیں بانٹتے ہیں زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے مدینے سے پھلا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے ماشاءاللہ آخر میں مولا حسین کی بارگ میں ایک شار کیسوان اللہ کیسوان اللہ کیسوان اللہ کینڈ کینڈ نبی سارے کینڈ کینڈ نبی کی گندنے تے والی کی گندنے بازی حسین لے دے آگ کہتے ہیں نبی سارے آخر شیر کہتا حسین جیہ کسے بھی کمال نہیں کسے بھی حسین مانگو دینے انجلہ نہیں آئے سوالی کوئی موڑے نہ خالی کر دے آئے سوالی کر دے موڑے نہ خالی کر دے جیڑا ایک در بے دی آہ کہتے ہیں نبی سارے نرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری اور اچھی آواز میں نعرے حیدری نعرے حیدری ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ذوق کو سلامت رکھے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے غلاب کی تھرہ کھل اٹھے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ذوق کو بھی سلامت رکھے سامین محترم جیسے حکم ہوا ایک خصور جملہ آپ کی سباتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور اگلے سناکھا کو میں مائک دیتا ہوں جی ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اور اچھی آواز میں جو جوان ہے اپنی جوانی پر مان کرتے ہیں وہ دنوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ ایک خوبصور جملہ آپ کو ذوق چک کر رہا ہوں رنگ دا کالا ہے نہ حضرت سادے حضور دا دربارے میرے نبی نے فرمایا ساتھ تیرا بیانہ کر دیئے آنکھا لگا سونا میرا رنگ کالا ہے میں نے رشتہ کون دے سی فرمان لگے جاؤ ابوے تکڑ جاؤ جا کے کہے میں نے حضور نے پیجیا ہے تو ہاتھی بیٹی دا رشتہ حضور نے میرے نلگن دیتا ہے امیر صاحبی دی تعلیز غریب صاحبی نے دستک دیتی امیر صاحبی بار آئے فرمایا خیر نہ لائیو کہن لگے حضور نے پیجیا ہے اللہ دی قسمیں تُسی بھی یہاں پہ نہیں آئے حضور دے پیجیو آئیو ایک وری حتہ نو بلند کر کے کہے چھڑو سبحان اللہ کہن لگے میں نے حضور نے پیجیا ہے کہن لگے میں نے حضور نے پیجیا ہے کی لینے آئیو تو ہاتھی بیٹی دا رشتہ میرے نلگن دیتا ہے امیر صاحبی آکھن لگے میری بیٹی خوبصورت تیرا رنگ کال ہے میں امیرہ تُسی غریب ہو آکھیں میں نے نہیں پتا میرا رنگ کے ہو جائے میں نے حضور نے پیجیا ہے آکھن لگے چلو جو کم کرو میں حضور کو لگا پچھاں گا گنڈی لگ گئی اندر چلے گئے اندر بیٹی یہ پڑھ دے دی مالک بیٹی بابا تُسی کندر رہ پر جگڑ دے سو بیٹی سادھ آئے کی کہیں دے تو ہاتھ رشتہ حضور نے اندرہ لگڑ دیتا ہے اس تو پہلو امیر صاحبی حضور کو لگ پچھا لی باہر نکلے بیٹی دے آکھا بھی چوانسو آگئے آکھن لگی بابا جاور تو پہلے ایک جملہ سن لئی چدو کل کیا مدد دینوں سی کوئی آکھ کی میرے رشتہ پینڈ دے نمبردار نے کیتا ہے کوئی آکھ کی میرے رشتہ پینڈ دے چودی نے کیتا ہے بابا میں اڈیا چاہ کے آکھا گی میرا رشتہ تے زہرہ دے باپے نے کیتا ہے بابا میں اڈیا چاہ کے آکھا گی بابا میں اڈیا چاہ کے آکھا گی میرا رشتہ تے زہرہ دے باپے نے کیتا ہے سوڑے یا تیری سوڑے آگچوں ہوگی پلے پلے اے سوڑے جاگتے ہوئے ہزارہ پر سب سوڑے تیرے تو تھلے لوگ کی تک دے رب دے والے رب تک دے ہی تیرے والے آج بھی غیر دے بہجے چافی پائے سروے چپیدے سوڑے کھلے اے دروں دروے کھنالوں ویخ مدینے والے جے سونا نراضی ہویا ککھری رہنا تیرے پلے جے سونا راضی ہو گیا تیری ہو جاڑی پلے پلے کیونکہ چان سورج میں چھو لو تیری پھلا دے پچھو کشبو تیری اور نصیب نوی ہوئی کس ہیں نو عظمت جو تیری تنو ایک نعیک بنایا آقا منو سو تیری ایک لاکھتے چموی ہزار بچوں وکھری آقا شو تیری وکھری آقا شو تیری رب بنایا نہیں جس نہ سایا ہستی سونے آؤ تیری ہستی سونے آؤ تیری آئیے آپ کی صباتوں کے حوالے میں اپنے ایوان میں آخری سناخا کو آپ کی صباتوں کے حوالے کر رہا ہوں محترم بھائی محمد آمیر صاحب سب ملتمیز ہوں کہ آپ تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں نظرانہ کی عدد پیش کریں نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری صل اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اپنا کی دے جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینم سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سر آئینم سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سر آئینم سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میری ہر ساتھ ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے تڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے تڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں جس جس کا قیدہ ہے سرکار سنتے ہیں محبہ سے دور دے پاک پڑے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ٹائم چونکہ شورٹ ہے ایک پنجابی کلام اس کے چند اچھا دو شیر منکمت کے پیش کر کے اجازت چاہوں اچھیاں ذات صفات آنے اچھیاں ذات صفات آنے آقا دھی آبدیاں کیا بات آنے آبدیاں کیا بات آنے جس سارے رڑکیں پڑھ لو آبدیاں کیا بات آنے آبدیاں کیا بات آنے اچھیاں ذات صفات آنے آبدیاں کیا بات آنے آبدیاں کیا بات آنے پنجتن دیئے کرم نوازی پنجتن دیئے کرم نوازی سارے رڑکیں پڑھ لو آبدیاں کیا بات آنے آبدیاں کیا بات آنے آبدیاں کیا بات آنے آپ دیاں کیا بات آنے اور سب خوشیاں آپ دست کا سب خوشیاں آپ دست کا ایدایاں شبرات آنے ایدایاں شبرات آنے آپ دیاں کیا بات آنے آپ دیاں کیا بات آنے اور جو بھی سانوں جگتے ملے جو بھی سانوں جگتے ملے آپ دیاں خیرات آنے آپ دیاں خیرات آنے آپ دیاں کیا بات آنے آپ دیاں کیا بات آنے منکبت دو شعر اور اجادت درد پاکی کوری پڑھو سناللہ علیہ کا یا پڑھو سناللہ علیہ کا محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے ہر طرق دھوم مچائی ہے علی والوں نے محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے کوفہ و شاہ کی بنیاد ہلا دیتے ہیں چڑکے نیزے پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں دین کی لاج بچائی ہے علی والوں نے دین کی لاج بچائی ہے علی والوں نے محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے نارے ہیں ترکے لگاتے ہیں لگائیں گے صدا نارے ہیدری نارے ہیدر کے لگاتے ہیں لگائیں گے صدا اپنی جاں ان پہ لٹاتے ہیں لٹائیں گے صدا ان کی خیرات جو کھائی ہے علی والوں نے ان کی خیرات جو کھائی ہے علی والوں نے محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے جاہتے لی پر لیے آتے ہیں میدانوں میں ایک ہل چلسی مچا دیتے ہیں ایوانوں میں موت سے آنکھ لڑائی ہے علی والوں نے موت سے آنکھ لڑائی ہے علی والوں نے محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے محفل جشن سجائی ہے علی والوں نے نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حیدری اب آپ کسانے بلا تخیر دنیا اینات کا ایک عظیم نان میری مراد جناب آبد رعوف قادری صاحب سے ہیں کہ وہ اسٹیج کی جنہت بن چکی ہیں انتظامی کے طرف سے حکم ہوا ہے کہ ان کو بلا تمہید پڑھایا جائے تو ان کی عمد سے پہلا ہے نارا ملک کونے کونے میں گونجنے والی باز جتنے بڑا نارے رسالت نارے حیدری حیدری جناب آبد رعوف قادری صاحب ملک کے محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مجھے جیسے آسیر حید صاحب نے کہا ہے میں کلام پیش کروں گا صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلام علیہ کا یا حبیب اللہ حضور یہ حضور کے بارگاہ میں حاضری ہو جانا ایک بڑی بات ہوتی ہے اور آپ جیسے محبت بھرے اور پیار بھرے حضور کے خانوادوں کی دعاوں سے کل انشاءاللہ میری بارہ وجہ کی جو ہے روانگی ہے مدینہ پاک انشاءاللہ کل میں نے عمرے پہ جانا ہے انشاءاللہ اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے حاجی صاحب کی اس محفل کے لیے ہی ایک دن کا آگے رکھا تھا دو دن پیالے میری پلائٹ ہو جائی تھی کیونکہ میں ان سے وعدہ کر لیا تھا میں نے کہا حاج ذریع دے کے جاؤں گا انشاءاللہ تو آئیے جب میں وہاں پہنچوں گا میں درود پاک پڑھوں گا میری دعا ہے آپ سبھی اللہ کرے آج نہیں تو کل سب مدینہ پاک جائیں تو آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ آئیے ہم تھوڑا سا درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں قلام بھی پیش کروں گا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی پڑھو سلو علیہ وآلہی 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 وآلہی بلغ اولا بکمال بلغ اولا بکمال قشفت جا بجمال محبت سے کہیے سبحان اللہ پیار سے کہیے سبحان اللہ میں غلام ابن غلام ہو میں تو پنجتن کا غلام ہو جی میں غلام ابن غلام ہو میں تو پنجتن کا غلام ہو جی میں غلام ابن غلام ہو میں تو پنجتن کا میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں کل بھی ان کا غلام تھا اب بھی ان کا غلام ہوں ہوں سبحانہ نہ پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہ میرا پیشوا میرا راہا نوما میرا پیشوا میرا راہا نوما تیرا پیشوا میرا راہا نوما سلوما علیہ وآلہی سبحان اللہ اور میں اب وہ بات کرنے لگا ہوں یا رسول اللہ مدینہ پاک جانا نہ یہ مالوگر کی بات ہے نہ یہ کسی بھی چیز کی بات ہے بات یہ ہے جب بلاوا ہوتا ہے تو آپ پہاں جاتے ہی جاتے ہیں آپ کے بعد بہت سارے ریسورسز ہوں تب بھی نہیں جا سکتے دردر سے اشارہ نہیں ہے جسے چاہاں اپنا بنا لیا جی جی سے چاہاں ہاں اپنا بنا لیا جی جی سے چاہاں اپنا بنا لیا جی سے چاہاں اٹھے جانا کھڑ مقدرہ دی اٹھے جانا کھڑ مقدرہ دی اے تن دولت دی کھیڑ نہیں کئی دولت والے رہ جاتے مسکین نظارے لے دن جی جی سے جاغ در پہ بھولا لیا جی سے جاغ اور ہمارے استاد محترم حضرت محمد علی زہوری کو سوری رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جسے چاہ در پہ بھولا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا کہ ہندہ اے کرم خوش بختان تے سلطان مدینے والے نا کوئی قسمت والا بڑھنا جی مہمان مدینے والے نا جی جی سے جاہا در پہ بھولا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا امیرہ دی گلے نگری پاں دی گلے امیرہ 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 دی گلے نگری پاں تی کلے مدینے چچاہا نصیباں دی کرنے جی سے چاہا در پہ بھولا لیا جسے چاہا ہاں اپنا بنا لیا جی سے چاہا ہاں اپنا بنا لیا جی سے چاہا ہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے ترسیب کی بات ہے پڑو سلسل ملک صاحبہ آپ نے خوبصورت محفل سجائی ہے آپ کے مہمان عزیب اکار بھی خوبصورت صاحب صدارت بھی روحانی شخصیت آپ سے کہا جائے گا بڑی اچھی محفل آپ نے سجائی ہے لیکن جو آپ کی آجزی ہے آپ کا پیار ہے آپ نے کہنا یہی ہے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا جی بیٹھا کیا مجھے کیا بنا دیا کیا جی بیٹھا کیا مجھے کیا بنا دیا بیٹھا کیا مجھے کیا بنا دیا بیٹھا کیا مجھے کیا بنا جیوے کھا جیوے کھا میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جیوے کھا میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جیوے کھا سوڑیاں تیری نیمت ولے تے بلے 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 بیتا کیا کجھے کھا بنا دیا بیتا کیا کجھے کھا بنا دیا رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں کشی کے در سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرہ کے لیان دل تے خیجی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ بھلا موزور کی آل کا وہ پہلا سب بولو وہ پہلا موزور کی آل کا وہ پہلا موزور کی آل کا مجھے مرنا جینا سکھا دیا سلو علیہ 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 سبحان اللہ ایک دفعہ اور بولیے ذرا سبحان اللہ اور جب اہل نظر بیٹھے ہوں تو پھر کیوں نہ کسی ایک ولی کا ہی کلام میں پڑھوں تاکہ حاضری ہماری اور حضوری والی ہو جائے اور میں پیر صاحب کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائین غلام محمد پاک جلوانمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے کلام کے چند اشار پیش کرتا ہوں آج پھر جلوہ دکھایا ہے یار نے آج پھر آج پھر آج پھر جلوہ دکھایا یار نے آج پھر جلوہ دکھایا یار نے آج پھر جلوہ آج پیرے جلوہ دکھایا یار نے بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابہ نہ آدل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جاہ نالا آج پیرے جلوہ دکھایا یار نے آج پیرے جلوہ دکھایا یار نے آج پیرے جلوہ دکھایا یار نے اور پیر صاحب لکھتے ہیں کیا خوب لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دل کا رتبہ عیش سے بھی عیش سے بھی بڑھ گیا آج پیرے جلوہ دکھایا یار نے دل کا رتبہ عیش سے بھی عیش سے بھی عیش سے بھی بڑھ گیا کب جب سے دل میں گھرے بنایا یار نے جب سے دل میں گھرے بنایا یار نے جب سے دل میں گھرے بنایا یار نے آج پیر جلوہ دکھایا یار نے اور اگلا شیئر سنیئے اس سبھی بڑا شیئر اس سبھی بڑا شیئر شرما گئی کھلد میں خورے سبھی شرما گئی کھلد میں خورے سبھی شرما گئی کب رخ سے جب پردہ ہٹایا یار بیدے رخ سے جب پردہ ہٹایا یار بیدے رخ سے جب پردہ ہٹایا یار نے آج پیر جلوہ دکھایا یار نے اور جو دو سانیاں نو من جو لیا ہاتھ چے ہاتھ پھلا دیتا پھر اپنی گل نہیں رہ دیتا پھر اپنی گل نہیں رہ دیتا جو مرشد نہیں کہا ہوئی مننا سی زورا ہی گل دیتا شریح آپ فرموندنے میں نہیں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے وہی میں نہیں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے وہی نہیں ہوں کہتا اپنی گل نہیں آچانج ؑ فرمع ہوں کہتا ہوں کہتا خیال لب ہوں کہتا بات یہ ہے کہ مجھے پیر صاحب سے دعا مل گئی ہے مجھے پیر صاحب سے دعا مل گئی ہے اور ایسے ایسی انشاءاللہ اور ایسے ہی بزرگوں کے صدقے سے یہ گلا بھی چلتا رہتا ہے اور معاملات میں چلتے رہتے ہیں دعایں جو ایسی ہوتی ہیں آخری شعر میں اس کلام کا پیش کر رہا ہوں مقتب کیا قطر غیروں سے محشن کا غلام 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 صائیخ غلام محمد جلوانی آپ کا کلام ہے یہ کیا خطر غیروں سے محشن کا غلام کہ اپنے دامن میں شبایا یار نے اپنے دامن میں چھپایا یار نے آج پھر جلوان دکھایا خوش یار نے یار نے یار نے یار نے جو کچھ ملتا ہے ہمارے آقا کے صدقے پھری کائنات بنی تو کیوں نہ ان کا ذکر کرے نہیں ہے کوئی کوئی دنیا میں ہمارا یار رسول اللہ ہمارا یار رسول اللہ نہیں ہے کوئی جس کا یہ ایمان ہے اندر سے بھولے حبت سے بھولے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار رسول اللہ ہمارا یار رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یار رسول اللہ سہارا بھولیے سہارا یار رسول اللہ میں تو آپ ہی کا ہے سہارا یار رسول اللہ سہارا یار رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار رسول اللہ اللہ ہمارا یار رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یار یار رسول اللہ ہمیں تو ہمیں تو ہمیں تو آپ آپ ہی کا سہارا یار رسول سہارا یار رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار رسول اللہ سہارا یار رسول اللہ ہم 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 تک نو ہو ہم ہم کے سمندر گے ہم 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 تک ہم حسر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں نہیں آتا نظر کوئی کی نعرہ یا رسول اللہ کی نعرہ یا رسول اللہ نہیں آتا نظر کوئی کی نعرہ یا رسول اللہ کی نعرہ یا رسول اللہ نہیں آتا نظر کوئی کی نعرہ یا رسول اللہ کی نعرہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ تلپتا ہے میرا دل ترستی ہے میری آنکھیں ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آنکھا تلپتا ہے میرا دل دل ترستی ہے میری آنکھیں بھلا لو دے مدینے میں دوبارا یا رسول اللہ دل تلپتا ہے یا رسول اللہ بھلا لو دے مدینے میں دوبارا دوبارا یا رسول اللہ دوبارا یا رسول اللہ دوبارا یا رسول اللہ جس کو سمجھ آئی ہے وہ قید سبحانہ کیا کہا ہے کہ بروزِ حشر میرے اس یقین کی لاج رکھیں بروزِ حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا خوب تمہارا خوب تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا رو تمہارا خوب تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ مولا علی کے شان میں چندہ شعر اور آخر میں بڑے ہی مخصوص چندہ شعر جو آپ سنا کرتے ہیں حضرتِ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کے اور پھر انشاءاللہ میرے حاضری مکمل من کم تم مولا 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 علی کا ذکر ہو تو چہروں پہ مسکراہ ڈا جاتی ہے دیوانیں جھوم کے پڑھتے ہیں ساتھ آئی مجھے پتا ہے سب آشک بیٹھے ہیں من کمتا مولا فہز علی مولا 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 علی مولا 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 علی امام بنستو علی امام بنستو سنگیے ذرا علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار چاند کرامی فیدائے رامی علی بولا علی مولا بولا علی مولا بولا علی مولا بولا علی مولا علی کے نام غور سنگی ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے کہیے ذرا سبحان اللہ اور اگلی بار علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں سن لو لاغو کہ جس علی کا محبت سے خون ملتا ہے بولا علی مولا بولا علی مولا بولا علی مولا مقدر مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغز چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی علی کا بغز چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی علی کے ذکر کو سکر کو اتنا اتنا سمجھے منقی علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے بولا علی بولا بولا علی بولا بولا علی بولا بولا علی بولا بغیر حب علی مطا نہیں ملتا عبادتوں کبھی ہرگز سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو سنو مور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا بولا علی مولا مولا علی مولا من کم تم مولا فہز علی مولا را خیر خیر حس بیواز چند شعر مولا مولا تیرا تیرا ہر ہر کوئی آکھے تیرا تیرا مولا تیرا تیرا مولا کچھ نہیں ہو جاتا سو تیرا تیرا کدھ تیرا تیرا چند میرا تیرا 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 سو تے بھئی اچھے آنے سگلائی صدقے جاں تے بھئی اچھے آنے سگلائی کہ کچھا رنگیں اوہ کچھا رنگ للاری بھالا چڑنا لےنا رےنا پر عشق تیرے رنگ محمد اوہ چڑیا فیر نہ لےنا کہ خس خس جنا قدر نہ میرا تے میرے ساہم نو تے بھئی اچھے آنے ساہم تے بھئی اچھے آنے ساہم تے بھئی اچھے آنے ساہم کہ بھی شک میرے بھی شک میرے بھی شک میرے اوہ یا ملے بھئی اچھے آنے ساہم تے بھئی اچھے آنے ساہم تے بھئی اچھے آنے ساہم میں ملے کچھے آنے ساہم وہ سب دے گاں سے دے بھرنا کٹور گئی آر کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ پچھلے سال اب نہیں ہے اس حلسلہ چلتا رہے گا کٹور گئی آر محبتان محبتان والے تلیگنا نہیں ہاں سے پر دل نیو لگنا او دل نیو لگنا او دل شار محبت کہ جائے گیڑے پاسے بات پیوجے دو میں سجنوں اور اپنا بیوان جس میں جنت جانا ہوئے وہ کرلے دو مانی سیوا قبلی والے دین محبتان سجنوں سب دو شان او سب دو شان او چیری بات پیوجی قبلی والے دین بات صدقہ ربا بخش دری میں میری اور آخری شئر اور آخری شئر اور آخری شئر اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سنہ قبول فرمائے اور کل جب انشاءاللہ رات اس ٹائم میں جب عمرہ کروں گا آپ سب کی یہ وہاں بھی لگواؤں گا انشاءاللہ کہ لہے ہو یاد لہے ہو یاد لہے ہو یاد ہوا لے رب دے اے مل چار دینہ دے مبارک ہو سید کہ جس دن فیر ملان گے ماشاءاللہ نارے تکبیر انجنیم ریوید نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری سامن ہو گئی رات مگر تیرا اجالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر تیرا اجالہ نہ گیا میری لب سے کبھی تیری ناتوں کا حوالہ نہ گیا میں نے ایک بار کہا آقا جولی خالی ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ سے سمالہ نہ گیا اب آپ کے سامنے ملک پاکستان کی گلی گلی میں گونجنے والا نام میری مراد نکیب محفل ہمارے بھائی اور محسن جن کا نامی محسن گولڑ بھی ہے وہ زلہ مظفر گھڑ سے تشریف لائے ہیں جتنا وہ سفر کر کے آئے ہیں اتنا ہی آپ نے استقبال کرنا ہے ہاتھ اٹھا گئے نعرہ تکبیر اور تھی تھکیا وٹ لائیے نعرہ تکبیر اینجنے میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہیڈری ہیڈری جناب محسن گولڑ بھی صاحب نکیب محفل کے سپرائزم جان دیں گے اللہ پاکہ ان کو سلامت رکھے جناب محسن بھائی اما بادو فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا مدینة العلمی وعالی جنبابها الحسین منی وانا من الحسین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یا سیدیا محمد الرسول اللہ ناتِ محبوبِ داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجسا آسی بھی آگوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی حضراتِ محترم بڑی خونصورت محفل جناب بھائی محمد حاجی ظلفقار خوکر صاحب نے افضل خوکر صاحب نے اس پروگرام کو سجایا ہے اللہ پاک ان کی کاوش قبول فرمائے عالمی شورت کی آفتہ سناخان پاکستان ملک پنجاب میں گونجنے والی آواز برادرِ اکبر بلبلِ چمنستانِ رسالت میری مراد جناب بھائی محمد شاہد عبرار قادری صاحب جنہوں نے حکم فرمایا ہے اور الحمدللہ آپ کے اس علاقے کی جان اپنی مثال آپ اپنا نام آپ رکھنے والے جناب بھائی محمد عجاز قادری صاحب بھائی محمد عامر صاحب اللہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں سٹیس کی زیدت پیرِ طریق کا درابرِ شریعت فخرُ سعداد صوفیِ باصفا پیر سید زلفقار علی جشتی صاحب آپ تشریف فرما ہے اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سیروپ اور قائب و دائم فرمائے